نون ڈیویزیبل پروجیکٹس پورا ہی نہیں لینا جس طرح ہم نے ڈیویزیبل پروجیکٹس کے لئے بات کی تھی کہ ڈیویزیبل پروجیکٹس میں کمپنی ہاف ہاف پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر سکتی ہے جس طرح سے چاہے اس طرح کر سکتی ہے لیکن یہاں پہ یا تو کمپنی ایکسپٹ کرے گی پورا پروجیکٹ یا ریجیکٹ کرے گی پورا پروجیکٹ اور یہاں پہ نون ڈیویزیبل پروجیکٹس کو این پی وی کی بیسز پہ اپریس کیا جاتا ہے جہاں پہ کمبائنڈ NPV جو میکسیمم ہوتی ہے وہ والا ہم نے پروجیکٹس سیلیک کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کمپنی سب سے پہلے دیکھے گی کہ کون سا کمبینیشن اس کے لیے بیسٹ ہے کمبینیشن میں کیا چیز دیکھنی ہے کہ کمبینیشن میں NPV میکسیمم ہونا چاہیے اس کمبینیشن کا اب اس بات کو ہم ایک اگزیمپل کے تھو سمجھتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک کمپنی ہے پی کو لیمیٹیڈ کمپنی جس کا کچھ ڈیٹا آویلیبل ہے اس نے ایک پروجیکٹس لینے ہیں اور پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنا ہے let's suppose پی کو لیمیٹیڈ کے پاس پروجیکٹس ہیں پروجیکٹ اے پروجیکٹ بی پروجیکٹ سی پروجیکٹ ڈی اور اس میں انویسمنٹ چاہیے 40, 100, 50 اور 60 کی اور NPV 20, 35 24 اور 18 ہیں اب یہاں پہ ہم بیسٹ پوسیبل کمبینیشن بنائیں گے جس ہم نے بات کی کہ اس میں صرف اور صرف دو اپنے ایزمشن لینی ہوتے ہیں کہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے پوسیبل کمبینیشن کو جو بہترین ہوں گے اور اس میں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس کمبینیشن کی میکسیمم NPV آئے گی let's suppose کمبینیشن نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں تو کمبینیشن 1 میں ہم لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کس کی انویسمنٹ سب سے زیادہ ہے پروجیکٹ بی کی let's suppose کہ پیکو لیمیٹیڈ کے پاس ٹوٹل جو فنڈ ہے وہ فنڈ ہی 100 روپیز کا ہے اس کے پاس 100 روپیز ہیں جو اس نے لگانے ہیں اور بیسٹ پروجیکٹ میں لگانے ہیں جن میں NPV میکسیمم آئے پروجیکٹ بی کی اگر ہم بات کریں تو پروجیکٹ بی کی جو انویسمنٹ ہے وہ ہے روپیز 100 کی اور اس کے 35 کی NPV آ رہی ہے تو اس کی جو کمبائن NPV ہوگی وہ بھی 35 ہی ہوگی کیونکہ 100 روپیز سے زیادہ ہمارے پاس نہ آسکیں اسی طرح نیکسٹ کمبینیشن کی اگر بات کی جائے تو پروجیکٹ اے کو اگر دیکھا جائے پروجیکٹ اے کی انویسمنٹ ہے 40 روپیز کی اور NPV ہے 20 روپیز کی پروجیکٹ اے کے ساتھ اب اگر پروجیکٹ سی کو کمبائن کیا جائے پروجیکٹ سی کو تو پروجیکٹ سی کی انویسمنٹ ہے 50 اور اس کی NPV ہے 24 تو یہاں پہ ٹوٹل NPV جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 44 روپیز اور جو یہاں پہ انویسمنٹ آئے گی وہ آئے گی 90 مطلب ابھی بھی ہمارے پاس 10 روپیز جو ہیں انویسمنٹ کے وہ بچ کے ہیں اگر ہم تیسرے کمبینیشن کی بات کریں تو تیسرے کمبینیشن ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بان سکتا ہے کہ اگر لیا جائے پروجیکٹ اے تو پروجیکٹ اے کی انویسمنٹ ہے 40 روپیز کی اور 20 روپیز کی پروجیکٹ اے کی NPV ہے اور سات پروجیکٹ ڈی لیا جائے تو پروجیکٹ ڈی کا 60 روپیز کا انویسمنٹ ہے اور 18 روپیز کی اس کی NPV ہے تو ٹوٹل NPV یہاں پہ بنتی ہے 38 اور انویسمنٹ یہاں پہ complete ہو جاتی ہے روپیز 100 کی اسی طرح جو جو فورت ہمارے پاس کمبینیشن بھن سکتا ہے وہ بھن سکتا ہے پروجیکٹ سی کا اور پروجیکٹ ڈی کا اگر ہم فورت کمبینیشن کی بات کریں پروجیکٹ سی اور پروجیکٹ ڈی کی تو پروجیکٹ سی کے لیے 50 روپیز کی انویسمنٹ چاہیے اور پروجیکٹ ڈی کے لیے 60 روپیز کی انویسمنٹ چاہیے جس میں اب اگر ہم انویسمنٹ کا ٹوٹل کریں تو یہ انویسمنٹ کا ٹوٹل 110 روپے آتا ہے جو کہ فیزیبل ہے ہی نہیں ہماری انویسمنٹ سے آؤٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹل ہم اس کمبینیشن کو ریجیکٹ کریں گے اور دیکھ لیتے ہیں اب کس کمبینیشن میں میکسیمم NPV بھن رہی ہے تو اگر یہاں پہ میکسیمم NPV کی بات کیجئے تو پہلے کمبینیشن میں ہے NPV 35 سیکنڈ کمبینیشن میں ہے NPV 44 اور تھرڈ کمبینیشن میں ہے NPV 38 تو یہاں پہ جو بیسٹ پاسیبل کمبینیشن بنے گا وہ بنے گا 44 کا جو کہ پی کو لیمیٹیڈ کے لیے آ جائے گا A&C A&C میں پی کو لیمیٹیڈ انویسٹ کرے گی یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ نونڈیویزیبل ہیں اس لیے جو ریمیننگ ٹین روپیز بچ جائیں گے وہ کمپنی سیو کرے گی اس کو کسی اور پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتی اب کیونکہ یہ کوئی بھی پروجیکٹ اور آدھا سٹارٹ نہیں کر سکتی اس لیے ان پروجیکٹس کو ڈیویزیبل پروجیکٹس کہا جاتا ہے اور کمپنی میں کیپٹل ریشننگ کے جو کیپٹل ریشننگ کا کنسپٹ ہے اس میں نونڈیویزیبل پروجیکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فنڈز کی شورٹیج ہوتی ہے اور کمپنی نے اپنا پروفٹ ان کرنا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا نونڈیویزیبل پروجیکٹس کیا ہیں اور کمپنی میں نونڈیویزیبل پروجیکٹس کو کس طرح سے ڈیسین میکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے